تو آج میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جو میرے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے وہی اس خاکسار کا موقف ہے سمجھ رہے ہیں آپ بہت سے لوگوں کا دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کے حوالی سے بہت سے لوگ غلط بیان دیتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے ان کو سنیت سے بھی خارج کرتے ہیں بہت سے لوگ انہیں گمراہیت تک لے جاتے ہیں میرے بھائیو ذرا رحم کرو قوم مسلم پر اگر سبوں کو سنیت سے تم نکال دوگے تو پھر سنیت میں رہ کون جائے گا میرے بھائی مجھے بتائیے فروعی مسائل کی بنیاد پر اگر سبوں کو سنیت سے نکال دیا ہے تو رہ کون جائے گا میں تو اپنے پیر و مرشد تاج شریعہ کا جو موقف ہے اسی پر میں اٹل ہوں اور اسی کو مانتا ہوں الحمدللہ سرکار تاج شریعہ کا دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے ہے کہ فقیر کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جماعتیں صحیح ہیں یہ سنی ہیں سنی صحیح حقیدہ ہیں اور ان کا معاملات ٹھیک ہے ہاں ان کے مبلغ مسئلہ کے آلہ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں یہ سرکار تاج شریعہ کا قول ہے اسی پر فقیر بھی عمل کرتا ہے اور یہی میرا بھی ماننا ہے لیکن اب سرکار تاج شریعہ نے یہ بھی فرمایا کوئی نے گمراہ کہے کوئی نے کافر کہے کوئی نے راستے سے ہٹا کہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے اس بات کا اختر رضا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مسلمانوں جس مولوی کو ابھی آپ حضرات نے سماعت کیا اس مولوی کا نام مفتی گلفام رامپوری ہے جسے آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے مولوی گلفام رامپوری کہہ رہا ہے کہ جو میرے پیرو مرشد سیدی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف دعوت اسلامی کے تعلق سے ہے وہی موقف میرا بھی ہے اور پھر مولوی گلفام رامپوری نے جو آگے بولا اسی پر ہمیں اتراز ہے کیونکہ مولوی صاحب نے غلط بات ہی بول دی ہے مولوی گلفام صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعوت اسلامی کے تعلق سے غلط بیان دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کو سنیت سے خارج کرتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں گمراہی تک لے جاتے ہیں اس کے بعد بھی مفتی گلفام رامپوری نے بہت ساری باتیں کی لیکن مسلمانوں مجھے اتراز یہاں پر ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ میں حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے موقف پر ہوں لیکن پھر بھی جو مولوی گلفام رامپوری دعوت اسلامی کا سپورٹ کر رہے ہیں تو آئیے مفتی گلفام رامپوری کے اس بیان کے رد میں مناظر اہل سنت خلیفہ سیدی حضور تاج شریعہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ کا ایک زوردار بیان سنتے ہیں جس کا جواب ایسا مزاج رکھنے والے مولوی کبھی نہیں دے سکتے اور یہ پھر ہے جو ڈگر 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 ابھی ان کا آپریشن بھی کر دیتا ہوں اس لیے کہ مسئلہ کی آلہ حضرت میں بدعا کیتہ دیوبنبیوں کا رد فرس اے آسم ہے اور ایسی تحریکوں سے ہمارا کچھ لینا دینا لگی جو فرس اے آسم کو چھوڑتے ہیں مسئلہ کی آلہ حضرت لیتا ہے فرس اے آسم پہلے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ کر رہو کے تو ہی فائدہ ملے گا یہ حضرات بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں مگر میں اپنی آنکھوں دے کے حال جانتا ہوں بے شک بے شک جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں مرشد کا دامن کیا ملا واہ واہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر وہ مبلگ نہیں ادھر کے مبلگ نہیں ادھر کے مبلگ نہیں مسئلہ کے نہیں تو پھر کیا ہے میں نے کہا یہ تفصیل مت کروائیے زبان کھلے گی تو بتا دیں گے واہ واہ یہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے مگر اتنا یاد رکھو جس کو مرشد نے کہہ دیا ہے میں آپ سے ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ کا یہ جملہ باب اعمال سے ہے کہ عقائد سے ہے یہاں بات ہے واہ واہ بولے بولے عقیدے والا جملہ ہے آل تاج الشریعہ نے یہ جملہ بولا کیوں فرضِ عظم کا فقدان ہو رہا تھا ابھی ایک جملہ بتا رہا ہوں حضرتِ امامِ غزانی کی کتاب الجامُ الْعَوَامِ ان علمُ الْعِلْمِ الْقَلَامِ نیت پر سرچ کیجئے انہوں نے صاف لکھا ہے بزرگ جو عقائد کے معاملے میں ہمیں تابیرات الفاظ وَاتس سینٹینس وَات کے جملے دیکھ کر کے گئے ہیں فرمایا سمہ داری ہے تمہاری تمہاری سمہ داری ہے وہی جملہ بولو اس میں تشریح مت کرو اللہ سلامت رکھ جیسا کی آپ حضرات میں خلیفہ سیدی حضور تاج الشریعہ اعتمادِ حضور تاج الشریعہ مفتی شہزاد آلم مصباحی صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ دعوتِ اسلامی سننی دعوتِ اسلامی مسلقِ آلہ حضرت کے مولغ نہیں ہیں عظم کا فقدان کر رہے تھے لیکن مسلمانوں مفتی گلفام رامپوری صاحب بڑے ہی آسانی سے حضور تاج الشریعہ کے موقف کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن مفتی گلفام صاحب اس پر صحیح سے عمل نہ کر سکے اور دوسری بات مفتی گلفام صاحب نے اشارتاً بہت سارے اہلِ سنت کے علماء کی تحقیق کو ٹھکرا دیا اس لئے ہم مفتی گلفام رامپوری صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں جس کا جواب ہمیں مفتی گلفام صاحب سے چاہیے پہلا سوال مفتی گلفام صاحب سے یہ ہے کہ دعوتِ اسلامی والوں نے اپنے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی صورت میں دکھایا ہے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہیں اور علیہ السطار کو بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے تو اسی خواب پر جماعتِ اہلِ سنت کے بہت بڑے عالمِ دین قائدِ اہلِ سنت مفتی سید حسینی میا شرفی صاحب نے کفر کا فتوہ دیا ہے تو مفتی گلفام صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے اور مسلمانوں انہی دعوتِ اسلامی والوں نے اپنے خواب میں دکھایا کہ ہماری ایک مدنی اتاری بھائی نے ٹی وی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو اس مسئلے پر مفتی گلفام رامپوری صاحب آپ کیا کہیں گے اور یہی دعوتِ اسلامی والے ہیں مسلمانوں جو علیوں کے سردار سرکارِ سیدنا غوثِ آزم کے مجدد ہونے کا انکار کرتے ہیں اس پر آپ حضرات کیا کہیں گے بالخصوص مفتی گلفام صاحب آپ کیا کہیں گے اور مسلمانوں مولوی علیہ السطار کی ایک بہت ہی مشہور کتاب فیضانِ سنت جس کے صفحہ تین پر لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فیضانِ سنت ہے اور میرے علیہ السطار کی طرف سے میری امت کے لئے تحفہ ہے تو مسلمانوں اسی کتاب کی ایک عبارت ہے جس کی ہیڈنگ ہے ہم عید کیوں نہ منائیں جس میں لکھا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں دیکھئے نہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماں کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے تو مولوی علیہ السطار کی اس عبارت کو کئی مفتیانے کرام نے فتاوہ رزویہ شریف کے حوالے سے کفری قرار دیا ہے اور مفتی ایوب صاحب نائمی اور مفتی شمساز صاحب نے بھی اس عبارت پر حکم کفر ثابت کیا ہے تو مفتی گلفام رامپوری صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے اور مسلمانوں اور مفتی گلفام صاحب یوں ہی دعوتی اسلامی والوں کی بہت ساری شرعی گلتیاں ہیں تو ان گلتیوں پر آپ حضرات کیا کہیں گے جواب دیجئے